اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ میں نے 220 ولٹ لائن وولٹیج میں نے اس کوپ کو اپلائی کیے ہیں اور یہ ڈائریکٹ ان آئیسولیٹڈ وولٹیج ہیں جو کہ ہماری لائن ساکٹ سے آ رہے ہیں تو ان کو میں نے کنیکٹ کیا ہے یہ ڈی ایس او کے اوپر ہم ڈسپلی کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ بیئر کر سکیں گے کون کون سے سیفٹی سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس پور سیٹ اپ کو وائڈ اپ کرتا ہوں ایک سرے سے پھر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کون کون سی چیز جو آپ کرنی ہے جو جو سیفٹی پیرامیٹرز آپ نے لینے ہیں یہ میں نے سارا کچھ اس کا ریموو کر دیا ابھی دیکھیں یہ میرے پاس ڈی ایس او آگئی ڈیجیٹال اسیلسکوپ کو میں نے پاور سے ہٹا دیا ابھی ہم نے پڑھنے ہیں لائن وولٹیج یہ میرے ایک دیکھنے والے کی طرف سے کویسچن آیا تھا وہ مدرزوان صاحب ہیں انہوں نے میسج کیا تھا کہ سر کیا ہم لائن وولٹیج دو سو تیس وولٹ کو اسیلسکوپ پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ڈی ایس او پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی سنسٹیو ایکیپمنٹ ہے لیکن آپ اس کو لائن ڈیریکٹ لائن وولٹیج پہ نہ پڑھئیے لیکن چاہے چونکہ آج کل ہمیں جتنے بھی بورڈز ہیں جتنے بھی سرکٹس ہیں وہ آن آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں تو ان پہ ہمیں وولٹیج پڑھنے کے لیے یوز کرنا پڑتا ہے ڈیریکٹ لائن وولٹیج پڑھنے پڑھتے ہیں کپیسٹر کے وولٹیج دیکھنے پڑھتے ہیں ان پہ ریپلز دیکھنی پڑتی ہیں چونکہ یہ 220 وولٹ آپریٹڈ ہوتی ہے تو نیوٹرل جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے جو ہماری یوٹیلیٹی ٹرانسفارمر ہوتے ہیں وہاں پہ نیوٹرل بھی اس کے ساتھ گراؤنڈ بھی نیوٹرل کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو جب ہم نیوٹرل اور گراؤنڈ کو یہاں پر اس کے ساتھ ہی کٹھے کر کے اپلائی کر دیتے ہیں اور فیز کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم کسی بھی ان آئیسولیٹڈ سرکٹ کو چاہے اس میں گراؤنڈ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے لیکن نیوٹرل آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک الیکٹرو سٹیٹک ڈسچارج بنے گا اگر آپ نے گراؤنڈ کنیکٹڈ سکوپ کو ڈی ایس او کو یوز کرنا ہے اور لائیو والٹیج پڑھنے ہیں تو ڈی ایس او کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں ڈیمیج ہونے کے کیونکہ ای ایس ڈی جب زیادہ ہو جائے گا اس میں بہت کم گنجائش ہوتی ہے والٹیج کو برداشت کرنے کی تو اس صورت میں یہ ڈی ایس او نقصان کر سکتی ہے یہ خود ڈیمیج ہو سکتی ہے بورڈ کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایکیپمنٹ کو بچانے کے لیے سیفٹی پیرامیٹر ہمیشہ رکھیں یہ ہے لائن سپلائیڈ یعنی کہ دو سو بیس وولٹ سے اپریٹ ہونے والی سکوپ ہے لائن وولٹیج سے سا ہے وہ سو وولٹ ہیں ایک سو داس وولٹ ہیں جو بھی ہیں ابھی ہم نے کرنا ہے ڈی ایس او کو آن ایک تو صورتحال ہوتی ہے کہ اگر آپ نے لائن وولٹیج پڑھنے ہیں چونکہ وہ ان آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں ڈیریکٹ سپلائی سے آ رہے ہوتے ہیں کسی ٹرانسفارمر سے گزار کے آپ نہیں پڑھتے تو اس کے لئے سب سے بہتر تو طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ پاور کیبل نہ لگی ہو اور وہ بیٹری پیک والی ہو سکوپ وہ چونکہ بہت مہنگی ہوتی ہیں یعنی وہ لاکھوں میں ان کی قیمت ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس بیٹری والی اسیلوسکوپ ہے تو وہ استعمال کیجئے اگر آپ کے پاس بیٹری والی اسیلوسکوپ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اسی سکوپ کو ہم یوز کریں گے اور اس کے لئے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی ڈی ایس او کو یہ لئے بات کرتے ہیں کہ ڈی ایس او کو یوز کرنا ہے تو آئیسولیشن ٹرانسفارمر یوز کیجئے آئیسولیشن ٹرانسفارمر میرے انگلیش چینل پہ ویڈیو پڑھی ہے چار سو اٹھتر نمبر اور چار سو انہتر نمبر فور سکس ایٹ اور فور سکس نائن یہ ویڈیو میں نے آئیسولیشن ٹرانسفارمر میں ٹرانسفارمر میں نے میں نے ایک اور خریدا تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو یہ ٹرانسفارمر وہ کم پاور والا تھا تو میں نے اسی باکس کے اندر نیا ٹرانسفارمر وائنڈ کر کے اس کے اندر لگا دیا تو اسی سے میں پاور اپ کر رہا ہوں اور کسی ٹرانسفارمر کی آئیسولیشن کیسے چیک کریں گے کہ اس میں آئیسولیشن ہے یا نہیں ہے آئیسولیشن ہوتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ پاور اپلائی کرنے کی تو ہم اس کو لائن وولٹیج یہاں پر دے دیتے ہیں یہ ہے اس کی پرائیمری اب خود بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹرانسفارمر کسی بنوانے والے اس سے بھی بنوانے والے تو یہ اس طرح کر کے اس کو دو سو بیسولٹ دے دیں اور اس بندے کو کہیں ٹرانسفارمر بنانے والے کو بھائی تیری مہربانی ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر بنا دے تو یہ ایک سو دسولٹ یا دو سو بیسولٹ جو بھی وہ وائنڈنگ سیکنٹری میں بنا دے جس طرح ہم یہ بارہ جمع بارہ کے بیس جمع بیس چوبیس جمع چوبیس کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں اسی طرح کا ٹرانسفارمر آپ بنوانے والے انپٹ میں دو سو بیس تھے آوٹپٹ میں ایک سو دس یا دو سو بیس تو اس کو آپ نارملی اس کی جو میکسیمم پاور کنزمشن ہے وہ پچاس وارٹ ہوتی ہے آپ سو وارٹ کا یا اس سے زیادہ جو ہے کوئی بھی وارٹیج کا دو سو وارٹ تین سو وارٹ کا ٹرانسفارمر بنوانے والے جئے جس میں پرائمری کا سیکنٹری کے ساتھ کنیکشن نہ ہو بس جسٹ اس میں الیکٹرومیگنٹ کی وجہ سے ہی آگے والٹیج بنے تو یہ بنوانے والے اس کو آپ ٹیسٹ کیسے کر لیں گے اگر آپ نے بنوانے والے لیا ہے تو چیک بھی کرنا چاہیے ہمیں تو یہ اس کو آن کر لیجئے ملٹی میٹر کو اور اہم پہ رکھ لیجئے کانٹینیوٹی پہ نہیں رکھنا اس کو اہم پہ رکھنا ہے تو یہاں پر میں اس کا یہ انپوٹ ٹرمینل جو ہے اس کی انپوٹ کیبل جو ہے اس کے ساتھ یہ دو وائرس کنیکٹ کر دیتا تو یہ دیکھیں ستارہ اٹھارہ ہم آ رہی ہے ستارہ اٹھارہ ہم آ رہی ہے انیس او ہم آ رہی ہے یہ اس کی انپوٹ ریزسٹنس ہے یہ میں اس کا یہ پاور سوچ آف کرتا ہوں تو یہ آف ہو گیا جب میں اس کو آن کروں گا تو یہ ریزسٹنس شو کر دے گا تو یہ ریزسٹنس آگئی ابھی ایک پن یہاں پہ لگا لیجیے اس تار پہ یہ ہمارا ہے انپوٹ ٹرمینل اور سیکنڈری پہ لگا لیں تو سیکنڈری کے کسی بھی ٹرمینل کے ساتھ اس کی ریزسٹنس نہیں آنی چاہیے یہ سوچ آن ہونا چاہیے ابھی اس کو دوسری سائٹ پہ لگا لیں تو سیکنڈری کے ساتھ جیسے میں نے یہاں پہ بتایا ہے تو پرائیمری اور سیکنڈری کا کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے یہ ہوتی آئیسولیشن تو اگر کسی جگہ پہ آپ کی آئیسولیشن یہاں پہ یہ کانٹینیوٹی یہاں پہ دے دیتا ہے اس کے ساتھ تو وہاں پہ آئیسولیشن نہیں ہوتی وہ آٹو ٹرانسفارمر ہوتا ہے تو یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ٹرانسفارمر بنانے والے سے بھی بنا سکتے ہیں ابھی اس کی پرائیمری اور سیکنڈری دونوں آپس میں سیپریٹ ہو چکی ہیں اس کو میں کرتا ہوں پاور آن اور پھر میں آپ کو وولٹیج پڑھ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے میں نے پاور اپلائی کی ہے یہ اس کی لائٹ آن ہوگی ہے اس کو ایسی وولٹیج پہ کر لیں اور اس کے ایسی وولٹیج چیک کر لیتے ہیں آپ سو وولٹ سے لے کے یعنی پچاسی سے لے کے دو سو بیس وولٹ تک دو سو تیس تک جو بھی بنوالے ایک سو پانچ وولٹ اس میں مل رہے ہیں یہ ٹرانسفارمر ابھی ہم اس سے پاور آن کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ آن ہوگی میں نے اس کو آف کیا تو میں اسی سے اس کو آن کر رہا ہوں اس کو آن ہوگی ابھی آپ نے کیا کر رہا ہے کہ وولٹیج پڑھنے کے لیے یہاں پر اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آل انپوٹس یہاں پر انپوٹ ٹرنیڈا کے ساتھ کاؤشن لکھا ہوا ہے کہ جی آل انپوٹس ون میگا ہوم اس کی انپوٹ امپیڈنس ہے پندرہ پیکو فیرٹ کیپیسٹنس ہے انپوٹ کیپیسٹنس ہے اور تین سو وولٹ آر ایم ایس آپ اس کو دے سکتے ہیں کیٹیگری ون پروپ دیکھتے ہوئے تو تین سو وولٹ آر ایم ایس آپ پڑھ سکتے ہیں کیٹیگری ون پروپ دیتے ہوئے تو اگر آپ نے اس کو ہائی وولٹیج پروپ دینی ہے تو اس پر آپ کو پروپ جو ہے اس کی کیلیبریشن کروا کے پھر آپ یوز کریں گے ابھی وولٹیج پڑھنے کے لیے ہم نے جو کہ پڑھنے ہے ڈیریکٹ لائن وولٹیج تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر میکسیمم کاؤشن ہے تین سو وولٹ کا ہے تو ہم اس کو ٹین ایکس پہ رکھتے ہیں ٹین ایکس پہ رکھیں گے اور یہاں پر چینل ون سے یہاں پر چینل ون کا بٹن پرائس کریں گے اور یہاں پر پروپ والا بٹن ہے اس کو ٹین ایکس کر دیں گے تو یہ ٹین ایکس ہو چکا اس کو اوکی کر دیں ابھی میں یہ وولٹیج سپلائی کرتا ہوں ابھی آپ نے سیفٹی یہ رکھنی ہے دیکھئے چونکہ یہ جو ہم گراؤنڈ کنیکٹ کریں گے تو یہ گراؤنڈ ان ٹرمینلز میں بھی آتا ہے یہ سارے بی ان سی کنیکٹر جو ہیں یہ سارے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو یہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ نے اس پہ وولٹیج اپلائی کرنے ہیں اس جگہ پر یہ یویس بی کنیکشن ہے اور ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا میٹل پارٹس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اس وقت یہ لائن وولٹیج لائن یہ نیوٹرل یہاں پہ آیا ہوگا تو یہ نقصان کر سکتی ہیں ابھی ہم اس کو اس وائر کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ میں نے لائن اور نیوٹرل جو ہیں یہ کنیکٹ کر دیے تو یہ دیکھئے یہاں پر تین سو بیس وولٹ پچاس سیٹس یہ سارے آ رہے ہیں اور اس کو ہم ملٹی میٹر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس دو سو ستائیس وولٹ آ رہے ہیں اور فریکنسی دیکھ لیں اوپر کارنر میں ففٹی ہرٹس آ رہی ہے فریکنسی ٹاپ پہ دو سوٹائیس وولٹ آ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ ڈائریکٹ لائن وولٹیج پڑھ سکتے ہیں لیکن آئیسولیشن ٹرانسفارمر یوز کرتے ہوئے اسے لازمی یوز کر رہے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہوگی اگر معلوماتی ہے تو اس کو لائک کر لیگی اگر آپ کا کوئی سوال ہو کومنٹ بکس میں لکھئے تو یہ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حبالوجت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ